اسلام علیکم میں ہوں دانشتاج اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی سیریز آف لیکچرز اباؤٹ پاکستان افیرز ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے منٹیگو چیمس فورٹ ریفارمز نائنٹین نائنٹین ہم یہ جو لیکچرز ہیں ان کو ہم ایک سیریز میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایک سیکنس ایک آرڈر میں پراپر اور ہم اسے انشاءاللہ لا کر چھوڑیں گے جب آپ کا پاکستان نائنٹین فورٹی سیمن میں بن جائے گا تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے یہ ایک ریفارمز ہیں آپ اس امینمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں پروپوزل بھی کہہ سکتے ہیں پروپوزل تو نہیں خاص یہ حکم صادر ہوتا تھا اس ٹائم یوکے یا بریٹیشز کی طرف سے آپ کے آئین سے متعلق ٹھیک ہے پہلا آئین آیا تھا منٹو مورلے نائنٹین زیرو نائن انیسو نو میں نیکسٹ آیا تھا انیسو انیس میں تھرڈ آیا تھا نائنٹین تھرٹی فائی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو جو ٹوپکس کی جو اپروچ ہے وہ میں اس طرح آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور بہت زیادہ لیندھی بھی رہا ہو پیپر پوائنٹ آف یو سے جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور ہمیشہ سے پوچھی جاتی رہی ہیں اسی تک محدود رہے ٹھیک ہے یوزلیس ڈیٹیلز میں نہیں دوں گا آپ کو یہ ہے مانٹی کو چینسور ڈیفارنز اس میں سب سے پہلے اس کے ہم سیلین فیچرز دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا تھا جیسے کہ منٹو مورلے نائنٹین زیرو نائن میں آیا تھا اس کے بعد لکنو پیکٹ ہوا تھا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے دیکھا کہ لکنو پیکٹ میں گاندی اور قائدیعظم کے بیچ معاہدے ہوئے تھے مختلف باتوں پہ وہ یونائٹیڈ ہوئے تھے بریٹیشرز کے سامنے انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں اس کے بعد جب انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ریفارمز لائے تو دیکھتے ہیں اس میں کتنے ایک لکنو پیکٹ کے مطالبات ریفلیکٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے بائی کیمرل سٹرکچر ان سنٹر ان یونی کیمرل ان پروینسز اب یہ نیو ٹام ہے بائی کیمرل بائی کیمرل بائی کیمرل بائی مینز ٹو بائی مینز ٹو ٹھیک ہے بائی کیمرل کا مطلب ہے کہ ٹو ہاؤسز فار اگزامپل جیسے پاکستان میں دو ہاؤسز ہیں سینٹر میں اپر ہاؤس کیا ہے سینٹ لوہر ہاؤس کیا ہے نیشنل اسمبلی تو ہمارا جو سٹرکچر ہے فیڈرل سٹرکچر ہے وہ بائی کیمرل ہے اسی طرح انڈیا میں ہندوستان میں جو اپر ہاؤس ہے ان کا راجیہ سبا ہے اور جو لوہر ہاؤس ہے وہ ہے لوگ سبا اسی طرح باقی بھی ڈیومکنیٹک ممالک میں بہت سارے ممالک میں اپر ہاؤسز اور لوہر ہاؤسز ہے یو ایس میں بھی ہے تو بائی کیمرل سٹرکچر انہوں نے پروپوز کیا ریڈی فانس میں دیا کہ سینٹر میں دو ہاؤسز ہوں گے ایک اپر ہاؤس ہوگا اور ایک لوہر ہاؤس ہوگا اور پروپوز میں یونی کیمرل ہوگا ہمارے ہاں اب بھی یہی سٹرکچر ہے سینٹر میں بائی کیمرل ہے اور پروپوز میں یونی کیمرل ہے ہمارے سارے سوبوں میں سنگل اسمبلی ہے کوئی اپر ہاؤس نہیں پائے جاتا ایک ہی اسمبلی ہے جہاں پر ہمارے ایم پی ایز بیٹھنے ہیں اور سی ایم وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھا گیا نیکسٹ وان فورٹی فائف سیٹس ان لیجسلیٹیو اسمبلی بی فور سکسٹی اب جو لکھنو پیکٹ میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریپریزنٹیشن بڑھائیں ہمیں سیلس گورنمنٹ کی طرف لے کے جائیں لکھنو پیکٹ آپ میرا پریویس دیکھ لیجیے گا آپ کو سمجھا جائے گی میری جاتا وان فورٹی فائف سیٹس اب دے دی گینج پہلے کیا تھی منٹو مورلے میں دی تھی کتنی ساٹھ جیسے ہماری قومی اسمبلی میں تنی فورٹی ٹو ہیں اور یہ اتنے بڑے انڈیا کی پاکستان سے لے کر ہندوستان اور بنگلدیش کے سارے علاقے میں ملا کر صرف کتنی تھی پہلے ساٹھ نمائندے بیٹھتے تھے اب کہتے ہوں گے وان فورٹی فائف یہ بچوں کہ بہت کم ہے لیکن اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی مور ریپریزنٹیشن لیڈنگ ٹو سیل گورنمنٹ وہی جو لکھنو پیکٹ کی ڈیمانڈ سے ہمیں سیلف رول دیا جائے نمبر تھری سیپریٹ الیکٹوریٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے وہی بات مسلمان ہی مسلمان کو ووٹ دے گا ٹھیک ہے کوئی ہندو مسلمان کو ووٹ نہیں دے سکے گا تو چونکہ لکھنو پیکٹ میں انہوں نے جوائنٹ مانگا تھا سوری یہ سیپریٹ نہیں ہے جوائنٹ ہے جوائنٹ جے او آئی ان ٹی ٹھیک ہے لکھنو پیکٹ میں جوائنٹ مانگا تھا آپ پریویس لیکچر دیکھ لینا قائد عظم نے اس بات پر کمپرومائز کیا تھا گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرف جانا چاہیے ہم تمام انڈینز ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ہمیں جوائنٹ الیکٹوریٹ لینا چاہیے جس پر قائد عظم نے مختلف باتوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا تھا لیکن مانٹی کو چیمپس وارڈ ریفارم میں مسلمانوں کو سپرٹ الیکٹوریٹ ہی دیا گیا یہ مسلمانوں کے لیے خوشائن بات تھی کافیت تک اور لاسٹ انڈر گورنر جنرل یہ جتنے بھی باتیں ہوں گی بائی کیمرل ہے یا یونی کیمرل ہے جو بھی سٹرکچر ہے جو بھی جیتا ہے اس سب سے اوپر کون بیٹھے گا گورنر جنرل اور وہ کون ہوگا بریٹش گا یہ ان کی حاصیت تھی کہ وہ ڈیریکٹلی ہمیں رول نہیں کرنے دیتے تھے جو بھی ہوتا جس طرح کے بھی سٹرکچر جس طرح کے بھی لیڈرز ہوتے سب سے اوپر کون بیٹھتا تھا ان کا اپنا بندہ بیٹھتا تھا وہ yes or no فائنل ورڈیکٹ وہ دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک وہی سٹرکچر چلتی آ رہی ہے وہی گورنر کی سٹرکچر آپ صوبوں میں دیکھیں گورنر کیوں بیٹھے ہوئے ان کا پولیٹیکلی اتنا رول نہیں ہے لیکن جس سائن تک ان کا رول ہے اسمبلی لا پاس کرتی ہے وہ لا تب تک نہیں بنتا جب تک گورنر اس پہ سائن نہ کر لے اسی طرح پریزیڈنٹ چونکہ اٹھین ایمینڈمنٹ کے بعد تھوڑا سا اس کی پاورز کم کر دی گئیں لیکن پریزیڈنٹ کی سیٹ بھی تب سے ہی ابھی تک چلتی آ رہی ہے اور اس سے مزید نیچے آ جائیں یہ کمیشنر اور ڈی سی آوسز جو ہیں آج تک ہمارے غریب ملک میں اتنے بڑے بڑے ڈی سی آوسز ہیں یہ کس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان سیٹ پہ بٹھاتے تھے ان لوگوں کو پاور دیتے تھے اور ان کے لیے بڑے بڑے آلی شان گھر بنائے ہوتے تھے ٹھیک ہے مختلف شہروں میں آپ کو بڑے اسٹوریکل ڈی سی آوسز ملیں گے جن کی بڑی تاریخ ہوگی اور بہت بڑے بڑے ہوں گی کیوں ادھر ان کا اپنا بندہ بیٹھتا تھا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہوگا کس کی انڈر ہوگا انڈر گورنر جینرل یہ ریفارمز تھے یہ ان کی مین سیلین فیچرز تھے مونٹیگو چینسور ریفارمز میں نیکس ٹاپک میں ہم انشاء دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا تھا تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو